مگر ججے پاسے ساڑھے مجیب رحمانین کلاب بھی ہر ساروں دا مضمون چھب دے ہونوی سوہرے دیتا میں نے او دے تیئے گل آگئی جیلی یہ سپاروں پہ دین تیسی رد و بدل قبول کریے تیسی غدار ہیں دین کہ عالم دا کام ہے دین تیسی فاضل کرے کیوں دین تو گل پاؤں دے جلی ہے نہیں تو حضرت مواویہ رضیم دے باری علی شاہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہور گلانا کوئی تعلق نہیں کہ انہوں نے ملک فتح کیتے بیڑی بڑا بنا بسم اللہ اللہ عنہ جنت امت تیسی دین دے نہ دے چھوٹ کیوں بول دے کہ جیلی کہ اللہ عنہ دے رسول نے نہیں کہ یہ کیوں کہیں گے دے ادیوبندی مولوی صاحب لے خزین سیدنا حضرت امیر مواویہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مواویہ کے سارت میں اٹھائیں گے کہ ان پر نور ایمان کی چادر ہو نور دی چادر پاک حضرت مواویہ ہوں اے حدیث لہی بساک میری چربوں لے کے کلو بچسین نوائے وقت چھاپندو پہلے یار کہنے پوچھے لیاکھر اے حضور نے فرمائی ہے اور ایک زال نے تو بے گے بڑھ گیا اے میزان الائتدال امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے کتابی لہی بھی تولنانا کیا راوی ستہ چوٹھا او دل یہ چار جلدان چٹھا اہل سنت امام گزرے جنہاں کیا ہے جنہاں محق کوریدار راوی اندی کسوٹی جو بیان کرنے ہیں سب آگئے الو بیتو شروع کر کے جنہاں بیان کرنے ہیں کیے ہو جائے سچے بندے ہیں چوٹھے ہیں بے ایمان بے ایمان لیے تھی جنہاں جنہاں ساڑے دنگ داری ہے مولین و آجرید وزرداری یعنی سیاست ہے جنہاں دین بار لیں گی حضرت محبیہ جو کچھ ہی سی نبی علیہ السلام کیا اس جنگ چل ہے کہ حضور نے آ کیا دنوں کے نہیں کیا اور نبی علیہ السلام نے انہیں زورنہ گل کہی ہے در گئے بڑے بڑے صاحب انگنٹ صاحبہ ایک قدنین عراض کی حضور نے بار بار اعلان کیتا کہ جنہیں میرا نہ رہ گئے کوئی گل کہی نہ جڑی میں نہیں کہی ادا ٹھکانہ جہانم میری بات جڑی حضور نے ملا دین ہے ایک بزاری بات ہے جو ملزی کہہ جو وہ دین بن جانا ہے اس تو میں کئی اتاکھو حضور نے فرمایئے ورنہ نہ کو اے ان سمدو پانچ سو سوڑا سفار پانچ سو ستارہ ادھے راوی محمد بن حسن سات ہزار تن سنوے روانو محمد بن ساق من محمد السوسی حادیث مختلقہ پی حضر امامی امام زہبی بیشبی اس ظالم نے ٹوٹھیاں حدیثاں کر کے حضرت معاوی جی شاہان بیان کیجئے بلاللہ نقاش صاحب و تفسیر اور معلوم منداجرہ انہیں تفسیر لکھی نقاش ہوئی فہا انہوں کذاب بہت بڑا بے ایمارہ جوٹھا اہوا آخر مند دجاجلہ یا ایدان بھائی اور کوئی دجال ہے اور انہیں اے ہوئی حدیث انہیں انزال کالا اگے سنننن نبی سر انکارال معاوی انہیں دجالی حدیثیں جو ابھی ہیں کہ حضور نے معاوی انہوں یو شرو والے حلط من نور کہ معاویہ قیامت دے دن جو زندہ کیتا جنا کبرتوں تھے تے نور دیا جوڑے ہونے ظاہر آمن الرحمت اور باروں بیکھیئے تھے رحمت دی رحمت دی اور بات دی اندر باوے پاس اللہ دی ارزائی ارزائی یفتخیر اور بیعافل دمے اور اوز جوڑے آنے حضرت معاویہ پھر مجمع محشر محضان پھکڑ کرنے کہ کوئی ہے جوڑا حضرت جوڑا کارنوارے سیاست ہے سیاست ہی بحضرت جریز حضرت مغروض نبی پاک نوارد کہ سارے لیڈر حضور نے آگ لکتابت الوائیت اے نام کیوں ملنا کیونکہ اوقات بے وئی رہا اگلا بے ایمان تجھڑا انہیں ہور لی یومن ذارک بے سنادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہم آویت یباسو نبی انہم لئیوات منعلا کلام ربی یہ رسول اللہ دینوں پر چونوارے اللہ پیدا نہ کرتا سراف یعنی کھڑا کھڑا پرخمتا اور انہم کوئی رہاد نہیں کتاب سارے خلاف اے محبک اے محدثین دی دماعت انہم کبرانتے اللہ نور بارش کرے انہم پرواہ نہیں یہ سنیاں دے خلاف جاندی یا یہ شنیاں دے خلاف انہم کھڑا یارہ سین حضور دی گلدی نے ملاوٹ نہیں ہونڈے تو دیکھنے ایک رویت ہورو نے بیان کی تھی کہ نبی علیہ السلام ارماؤں دے اے دے ہندو نیرہ تھی نا جوڑا نور تا انہم کھڑا نہیں معاویہ اس نے نبی بن کے اٹھایا جانا اے امتی نہیں ہونا اے نبی اندر سے ہون آگے کیوں انہم اللہ دا کلام دراؤ دی فاز کی تھی دکات دے بہی دیا اے نمون تور اخبار دی یہ خصیصانو سناتی اے اے شاید انہم اللہ نا کیا جراد تور کو ثبوت نہیں بلکہ علماء لکھ دے ہوں دے کہ دجالہ دی کری ہے کیوں بیان کر دے اسیعہ سنی جانگی تو نبی پاک علیہ السلام نے خراب کرنا چاہوں دے کہ اپنی امن کر تکہ اللہ بنا کے فطور تو اس موقع تھی حضور صاحبے چکے پڑھنا حضرت معاویہ بالکل مسلمانہ سرطا جائے حضور رشتہ دار مگر حدیثہ انہوں نے بارے سب جادی اے نمونے تور پڑھنیا ایک حدیثی صحیح نہیں آئی حضور رشتہ دار بیان کی تھی اس تو امام نے صحیح نے کہا یارو برابر چھوٹ جاوے یہ تھوڑی گل کہ بنی بنائی اسلامی حکومت امیر المومن علیہ السلام نے چنیا خریفہ انہیں بغاوت کرتی سب تو پہلا بغاوتہ بنی ہے جنہیں کیلنج کرتا کہ میں اس خریفہ نہیں منتا اول من بغاوتہ اسلام خدا دے بندیوں حقائق نہ ٹکر نہ لگو جو اصلیت انہوں منو تسیح علیہ گراتا ہے تیری فون تو میں آپ کنہ نہ سنے ہم انواقع انہوں نے اسیح علیہ دشمن ہے اسیح علیہ محبت نہیں کرتے انہیں حضرت ایشانہ جنگ کی تھی فلانے وہ دلے چوکھے سی انہوں نے تسیح حمایت کرتے انہوں نے یہ نہیں کافی ہے کہ اللہ انہوں نے معاف کرے بلکل حق تھی نہیں ہو حضرت ایلی حق تھی ایک کو لکی چھپی کر لے سب اہل سنت کی اہل سیعوں کی جو ہنا ممد فرقے سب نے چھان بھی کر کے در رسول اللہ دی حدیث آزائی کہ صحیح جنیاں فیصلہ کی کتاب جنیاں جنگہ حضرت ایلی لڑیاں خواہ عمر مومین نہ تلاز بہر نہ جنگ جمر یا حضرت مواویین یا خارجین نہرواندی جنگ تلازی ایک عالمین مسلمانہ جنیاں حق تھی نہیں سب نے کہا حق تھی رہا رہا باقی ان کو غلطی ہوئی کسی نے آکیا غلطی ہے کسی نے آکیا گناہ انہوں نے سچا کسی نہیں آکیا اور شکر ہے انہوں نے ایک طبقہ جلاسی ہے وہ بہت دین دیں نیڑے سے وہ اپنی غلطی من گیا اما آیشہ رون دیا رہی ہیں ساری عمر صحابہ نے پوچھ دیا کہ تسی کیونہ میں اسے رہو گیا میں کیوں میدان سے کیونہ میرا کام سی اسے عبداللہ بن عمر نے آکیا ماں کیے ہوکتے تھے تیرا پاندہ اسے چلتے غالب سے عبداللہ بن بیت میں تو نہیں مینی مگر روندی ہیں توبہ کر کے گئی شکر ہے کہ دیندار سی حضور زی بیوی سی جنتی بیوی ہے انہیں توبہ کی حضرت زبیر میدان ساتھ کی علی نے آکیا تینا یاد ہے تو ایک دن محبت کر رہا پھوپی نہ پوسیت حضور گزرے جا زبیر توری نہ محبت کر رہا تو آکیا ہاں یہ فرمایا ایک وقت آگا کہ تو ایدھے نہ جانگل رہیں گا اور تو ظالم ہوئے گا تو غلط کی جمعہ وہ سے بھی قرآن موڑ رہا کر توبہ میں میدان چھڑ گیا رستے ہیں وہ حضرت پر بے ایمان لیکن شہید کر رہا مگر حضرت سے معاوی ہے وغیرہ ایمان کتل کرو گا باغی ہو گا کہ جنت علی صدو کا دہنم اللہ کیسا مندر کہ اللہ رسول بھی مسجد بن رہی تھی لوگ ایک پتھر لے ہوں دے سی ایمان دو 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 لے ہوں دا اور ایمان کو چھوٹا تھا ایمان سمیہ جڑی اسلامی پہلی شہید ہوئی ابو جال نے ایمان شہید کیا اور باب یاسر نے قتل کیا حضور گزرنا جو دو میں جکڑے ہوں دے آپ نے اکناہ آلے یاسر صبر کرو تو آرلی اللہ آواز آجاند ایسے خاندان تھے نوی سارت زیادہ عمر دو حضرت جناز سے شہید کرتا پہ لوگاں نے فخر کیتا دو آگا ایک قاتل کہ میں نو انام دے میں ماردن قتل حضرت عمر بن آس بائٹھے جو وہ بھی حضرت سے معاویہ دے دست راضی مجھاندے ہونا کہ آپ معاویہ یار انام چاہید ایک نو راضی ہو جائے دو دخ جانا لے کیوں ہے ایک نے جانا ہی آنا حضرت فرما چکے کہ ماردن قادر جہننی تو رسول کریم علیہ السلام بھی واضح حدیث عقید دے درست رکھنے اینا چگنیاں چاہا کے جو نبی پاک بھرنا نہیں علیہ دے بارے رسول کریم علیہ السلام نے خود نبی پاک علیہ السلام اپنے حضریاں تو نکڑے حضرت حریبی نال سی ابو بکر اور عمروی نال سی او سوڑے حضرت حریر جتی دا تسمہ ٹوٹ گیا چپل دا اور نون جتین گنہ رائے باقی جلے صحابی بیان فرما دے ابو سید خودرین کن نا بلوسن نن درور سو لا سر فر اے پرخیاں جنیاں صحیح کرنیاں او لیا کرو مراوٹ آرین تو کپرہ مارو کہ کیوں دین مراوٹ کر دے نبی علیہ السلام دے انتظار بیٹھے سی فخارہ جا رہے نبی علیہ السلام اپنی دینیاں چیک دے کرو نکڑے اسیمی حضور زینا اٹھ کھڑے ہوئے فان قطعت نالو حضور زی جو چی ٹوٹ گئی خلاف علی علی یخصوا حضرت رہی یو لیا کر تو نوکر نڑھ لگتا فمزا رسولہ صلی اللہ حضور چل دے گا سم مقام ینتظر پھر حضور انتظار کھڑو گا اسی کھڑو گا فکارہ اسے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علم غیبہ جل اللہ دیندہ اے منکر بھی مسلمان نہیں کہ اللہ نے اپنے نبیوں پر صحیح کوش نہیں اے اکھنا حربیں جاندے سب کو بھی نہیں غلط غلط کہلے اللہ علی نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے اِنَّا مِنکُم مِن يُقَاتُ اللَّا تَعْزِیلِ حضور قرآن کما قاتل تو اللہ تَعْزِیلِ جس طرح اس قرآن دے قرآن منوانت میں جنگان لنیاں پہنیاں تو آرے چوہ ایک آدمی جنہوں قرآن تشریح جنگان لنیاں پہنی ہونے مسلمان کل میں مند ہیں مگر قرآن تیخلط تشریح او سے ایک مند جنگ کرنی پہنی فس تشوت حضر آسی آنا ابو بکر آسی پھر ایک دوسرے نے بکیا کہ حضرت او بکر عمر بن آسی انہوں آکیا یا رسولہ آسی میں عمر نے آکیا میں فضول نے پرمانی فکار اللہ نا توم آتنائے ورائکن خاص و نال جڑا میری جتی گھن رہے ہیں جنہوں قرآن دی خاطر لنا پر نہ کہ لوگوں سے قرآن دی تشریح غلط کرنا ایس سمد دو ہزار چار سو ستاسی نمبر سلسلات اللہ حدیث سید